اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم جس ملک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس ملک کے لوگ سب سے زیادہ مزاہیہ مانے جاتے ہیں اس ملک میں خوشحالی اتنی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور خرچ کرنے کی جگہ کم ایک ایسا ملک جہاں کہ ہر شہری کے لیے سویمنگ سیکھنا ضروری ہے اس ملک میں اگر آپ کسی بھیڑ میں پیٹر کہہ کر پکار دیں تو دس لوگ تو کم سے کم مڑ کر ضرور دیکھیں گے کیونکہ یہ نام یہاں اتنا قومہ چلیے دوستو آج ہم آپ کو ڈین مارک کے بارے میں ایسی معلومات دیتے ہیں جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں ڈین مارک کی کل آبادی تقریباً چھپن لاکھ ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ ہنس مک مانے جاتے ہیں کئی بار کیے جانے والے سرویس کے مطابق ڈین مارک کے لوگ ہی سب سے زیادہ ہنس مک قرار پائے ہیں فروپس کے مطابق فنلینڈ کے بعد ڈین مارک دنیا کا دوسرا خوشحال ترین ملک ہے ڈین مارک میں آپ کو کوئی پہاڑی ایک سو ستر میٹر سے زیادہ ہنچائی کی نہیں ملے گی یہاں کا سب سے ہنچا پہاڑ بھی ایک سو ستر میٹر کا ہی ہے دنیا کا سب سے پرانا فلیگ بھی ڈین مارک کا ہی ہے جی دوستو اسے بارہ سو انیس میں ہی ڈیزائن کر لیا گیا تھا ڈین مارک کے لوگوں کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں یہاں لوگوں کی ایوریج سیلری اتنی ہے کہ ان کی زندگی آسانی سے گٹتی ہے یہاں نہ تو ہسپٹلز کا خرچہ ہے اور نہ ہی کوئی ایڈیوکیشن کا بس سرکار آپ سے کچھ ٹیکس دیتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے ایسا کچھ فری ڈین مارک کے لوگ سب سے زیادہ سچے دل والے مانے جاتے ہیں اور یہاں کے لوگ صاف رائے دینے سے بھی نہیں گبراتے اور آپ چاہیں تو ان کی باتوں کا برا بھی مان سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی پیٹ کے پیچھے کچھ نہیں بولتے ڈین مارک میں آپ کو گندگی نہیں ملے گی کیونکہ یہاں کے لوگ صفائی کو اپنی پہلی رسپونسیبیلٹی سمجھتے ہیں ڈین مارک کا سی پورٹ اتنا صاف ہے کہ آپ وہاں نہا بھی سکتے ہیں یہاں کے لوگ قانون کو ماننے کے لحاظ سے بھی دنیا میں پہلے نمبر پر آتے ہیں یہاں پر روڈ خالی بھی ہو تو اشاروں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ نمبر ون ہیں ان سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے ڈین مارک کا کوئی شخص پچیس سال کی عمر تک اگر شادی نہ کرے تو پچیسیں سالگرہ کے موقع پر یہاں کے لوگ اس شخص کے موپر دارچینی پھینکتے ہیں اور وہی شخص اگر تیس سال تک بھی شادی نہ کرے تو اس کے موپر کالی مرش پھینک دی جاتی ہے اے نا عجیب بات دوستو آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ پولوشن کم ہو تو بارش ہونے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈین مارک میں تین سو پینسر دنوں میں سے ایک سو چوراسی دن بارش ہوتی ہے ڈین مارک کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پر آکھ پر دو سمندروں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یوں تو چاہے سب ہی پیتے ہیں لیکن ایک سروے کے مطابق ڈین مارک کے لوگ ایک دن میں اوستن پانچ کپ کافی کے پیتے ہیں شاید یہاں پر پڑی سردی ہونے کی وجہ سے ڈین مارک میں ہوایں بہت تیز چلتی ہیں اور لوگوں کو لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے یہاں زندگی گزارنا مشکل ہوگا پر یہاں کی سرکار نے تو کمال کر دکھایا انہی تیز ہواوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈین مارک میں استعمال ہونے والی پینتالیس فیصد بجلی بنائی جاتی ہے دوستو ڈین مارک میں کار سے زیادہ بائی سیکلز کا استعمال کیا ہے یہاں سائیکلز کی تعداد چار اشاریہ دو ملین جبکہ کاروں کی تعداد ایک اشاریہ آٹھ ملین ہے ڈین مارک کے دارہ لکوم میں تقریباً پینتیس فیصد لوگ سائیکل چلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈین مارک سہت مند لوگوں کی فیرس میں دنیا میں پانچویں نمبر پر آتا ہے دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ گرین لینڈ ڈین مارک کا حصہ ہے انیس سو چھالیس میں امریکہ نے سو ملین ڈالر کے ایوزز کو خریدنا چاہا تھا لیکن ڈین مارک نے منع کر دیا کچھ ایسا بعد یہ بت پتہ چلی کہ وہاں گرین لینڈ کے لوگ رہنے والے امریکہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے تو یوں ڈین مارک کی حکومت نے صرف تیس ہزار لوگوں کے کہنے پر یہ سودا نہیں کی ہے نا یہ بہت اچھی حکومت ڈین مارک ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ ڈین مارک کا جھنڈا تو جلا سکتے ہیں لیکن کسی اور ملک کا جھنڈا نہیں جلا سکتے یہ یہاں پر غیر قرآنی مانا جاتا ہے اور آپ کو تقریباً تین سال تک جیل بھی ہو سکتی ہے ڈین مارک کی گورنمنٹ نے تقریباً سات ہزار ناموں کی ایک فیرس جاری کر رکھی ہے جسے سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں اگر آپ خود سے ہی کوئی نام رکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو فیڈل پولیس سے پرمیشن لینا ہوتی ہو تو دوستو کیسا لگا آپ کو ڈین مارک اپنا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے ڈین مارک کی سیک کی اسلام